موسیقی 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 وزیراعظم عمران خان آزاد زمو کشمیر کے عوام کے شکر گزار کشمیریوں کے اعتماد کے باعث پی ٹی آئی کو الیکشن میں پتہ ملی ترکیاتی منصوبوں کے سریعہ آزاد کشمیر کو غربت سے نکالنے پر سرشاہ دیں گے حکومت میں احتساب اور شفاف کے قائم کریں گے موسیقی 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 جو سیکیریٹی کے ادارے ہیں ان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی اس کی اوپر ان کو ایک تو جواب ملا ہے اور دوسرا جو حمداللہ محب جیسے جو پاکستان دشمن اور رو کے جو ایجنٹس ہیں جو ملاقات اس سے نواز شریف صاحب نے کی اس کا جواب ملا ہے اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ سولی طور کی اوپر اگر نون لیگ اور پیوز پارٹیز کوئی ان میں رمک بھی ہے پارٹی کی تو ان کو چاہیے کہ وہ بلاول بھٹو سے اور مریم نواز شریف سے استیفہ لے لے نواز شریف کی رو کے ایجنٹس ملاقات کے سرات حضاب کشمیر میں نظر آئے مریم نواز کے بیانیے کے وجہ سے نون لیگ کو اچھنی بری شکست ہوئی پیوز پارٹی اور لیگی کی عادت کا بلاول مریم سے استیفہ لے لینا چاہیے پباس چوگری کی پریس کون فرنس تنہا عمران خان کی تحریک انصاف پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے اور یہ ایک پاکستان میں گلگت بلتستان کے بعد اور سرحد کے بعد کے پی کے کے بعد اور پنجاب کے بعد بلوچستان کے بعد پلے الیکشن میں پوری کوشش ہوگی کہ سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف گورمنٹ بنائیں جو سیاپا انہوں نے اب ڈالا ہے جو رونا دھونا آپ ڈالا ہے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا یہ الیکشن آرنے کے بعد یہ کہیں گے میری اس ریکارڈنگ کو آپ محفوظ رکھ لیں انشاءاللہ دو آزار تئیس میں بھی یہی کہیں گے کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر میں تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے الیکشن کے حوالے سے جو کہا تھا وہی ہوا پیپرز پارٹی نے پیسہ لٹا کر دو دین سجوں کا اضافہ کیا کوشش ہو گیا ایڈا سن میں بھی بیٹی آئی کی حکومت ہو یہ دو ہزار تائیس میں بھی دانسلی کار رونا روئیں گے نواز شریف اپنے جنڈے کے لیے کسی انتہا سرکتانے کو طیعت ہیں شیخ رشید کی پریس کانفرنس صاحب وزیراعظم کو باپسی کے لیے چارٹر احتیارات دینے کی پیشکش کر دی شریف صاحب نے کہے کی ایڈا ہے وہ انٹی آرمی انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی امران خان اور اس ایڈا پہ وہ کسی انتہا تک بھی جانے کو تیار ہے اگر وہ پاکستان آنا چاہیں تو فل فور ان کو چارٹر جہاز دیا جا سکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئے اور اپنے کیسز کا مقابلہ کرے اور کمپنی کی مشہوری کے لیے وہاں سے تقریریں انٹی سٹیٹ انٹی فوج اور انٹی امران خان نہ کرے آزاد کشمیر انتقابات میں ترن اوٹ باستی تدرہاتی پارٹی میں دھانڈی کی کوئی درخواست دمانہ ہی کرائی چیف الیکسنر کمیشنر آزاد سمو کشمیر کی پریس کانفرنس آزاد کشمیر انتقابات تون لیگ اور پیپلز پارٹی کا تھانڈی کا الساب نہ نتائج تسلیم کیے نہ کریں گے آئندہ کا لاحے عمل کیا ہوگا مریم نواز کا ٹویٹ بلاول پٹو بولے پی ٹی آئی نے ازاد کشمیر میں تشدد اور دھانڈی کا سہارا لیا الیکشن کمیشن انتقابی قوائد کی خلاف ورزیوں پر کارپائی میں ناکام رہا کشمیر کے عوام نے دھونس دھانڈی کے سیاست کو زمین بوس کر دیا مریم اور بلاول ازاد کشمیر میں عبرتناک چکست کے بعد کیسا محسوس کر رہے ہیں فروح عبیب کا جواب ہی وا وفاقی وزیر امور کشمیر علی من گھنڈا پر کہتے ہیں ازاد کشمیر کے عوام نے موضی کے یاروں کو مسترد کر کے بھارت کو بھی واغ سے پیغام دے دیا فاروخ حیدر کے بیان کی شدید مضمت کرتے ہیں پانچ سال بگارت کے عظمہ کامل سال اٹھنے والوں نے کشمیر عوام کی تصحیح کی ہے کشمیری عوام نے قرب کے اکنران اور ان کی حواریوں کو نیسٹوں نابوس کر دیا ازاد کشمیر کے عوام نے ازاد کشمیر کو لارکانہ بننے سے بھی بچا لیا ہے پیریوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا موضی کے رشتہ داروں اور غدہ داروں کو انہوں نے اٹھا کے کشمیر سے بھر پھینک دیا اور آپ نادانی میں ناسمجی میں آپ بار بار اپنے پاؤں پہ کلھاڑی نہیں مار رہی آپ اپنے پاؤں کلھاڑی پہ مار رہی اور جب آپ اپنے پاؤں کلھاڑی پہ مار رہی ہیں تو آپ کے پاؤں جو ہیں کشمیریوں نے کاٹ دی ہیں آپ کی جڑے کشمیریوں نے ازاد جمہو کشمیر میں کاٹ دی ہیں وزیراعظم کشمیریوں کے دلوں میں بستے ہیں کشمیری عمران خان کو مسیحہ کے طور پر دیکھ رہے ہیں ماریم نواز ہوش کے ناکھل نے عوام نے مودی کے رشتہ داروں اور غدہ داروں کو کشمیر سے باہر پھینک دیا کشمیری عوام نے آپ کی جڑے کاٹ دی ہیں یہ چاہتے ہیں زل سبحانی کے حکم پر ادارے سرنگو ہوں پھر دو ساتھک آبان کی پیس پانک پر ازاد کشمیری علیکشن وزیراعظم عثمان بزدار کی پی ٹی آئی کے کامیاب بھی دواروں کو مرارک باہر بولی عبام نے مران خان کی قیادت پر برپورت اعتماد کا اتار کیا عزاد کشمیری علیکشن میں جیت کے فاصل درجہ نظاری کی فتح ہے عبام نے چوروں نوٹریروں کی منطیق سیاست کو مسترج کر دیا وزیر آبان کے مقامی عدالت نے تاتارہ اور تین لیگی کارکنوں کی زمانت منصور کر لی سرکاری افسران سے تقرار سنکیر نتائج کے دھمکیاں دینے پر ساتھ افراد کے خلا مقدمہ در لیگی رہنما اور ساتھیوں نے حوالات میں بند ملزمان چھڑانے کی کوشش کی ایف آئیات کا مطلب عزاد کشمیر انتخابات میں دورانے ڈیوٹی شہید جوانو کی نماز سے جنات اور مزفرابات میں ادا تجفی نبائی لاکھوں میں ہوگی گاری کھائی میں گرنے سے چار جوان شہید ہو گئے تھے وزیراعظم سے مشیر تجارت اور سرمایہ کاری عبدالرزاق دعوت کی ملکات عزبوکستان دولے کے معاہدوں پر پیش رفت پر بریفنگ دی گئی خطے بھر کو سمندر تک رسائی پرام کرنے کی صلاحیت ہے پاکستان کی بندرگاہیں سی پیک کے ذریعے اہم تجارتی راستوں کی بنیاد رکھیں گے وزیراعظم امراض خان کرونا سے نمتنے کے لئے دامات سننے شام چھے مجبات کرباہ پر فابندی شادیوں سے دیگر تقریبات کی بھی اجازت نہیں ریسٹورنٹس میں انڈور اور آؤٹڈور ڈائننگ ممنون صرف ٹیک ہوئے کی اجازت درگانی بھی بند جمعہ اور اتوار صحیح تیز ہوں گے لاہور میں گھر گھر کرونا ویکسینیشن کا آغاز پنجاب حکومت کے پاس ویکسین کی فافر مقدار موجود ہے محلک وائرس سے بچاؤ کا واحد حل ویکسینیشن ہے وزیر سیاد پنجاب ڈاکٹر یاسمی راشد کی میڈیا سے گفت گو کرونا وائرس خطرناک حد تک بڑھ گیا مجبر میں مصبت کیسز کی شہرہ 7.51% ہو گئی کرونا سے مزید 32 افراد وفاق پا گئے امباس کی مجموعی تعداد 33,48% ہو گئی وزیر سیاد چوبیس کنٹر میں کیسز کی مجموعی تعداد 10,8,444 ان 4,947 ٹیسٹ کیا گئے انتیو سی کے مطابق کرونا کے مزید 3,752 کیسز سامنے آئے افغان فورسز کے مقامی کمانڈر کے درپاس پر چترال میں پانچ افتروں سمیت چالیس افغانی پوجیوں کو محفوظ رستہ اور پناہ کی پراہمی افغان فوجی اپنی چیک پوسٹوں کا کنٹرول سنبھالنے میں ناکام ہو گئے تھے افغان اہلکاروں کو خوراہ کارتے بھی امداد دی گئے آئی ایس پی آت کا ناکام چیئرمن ناک کی زیر صدار پراہشی آفس کی کردگی پر اطلاق سین سال میں وزنوانی کی 36,940 شکایات موصول ہوئیں دو سو نیس ملزمان قدالتوں سے سزائیں دلوائیں طرف ناصر کے خلاف کاروائیوں کی تاریخ کرپشن کا خاتمہ اولین سرچی ہے چیئرمن جاوید اثبار شہروں کے اندر جو بڑھتی جا رہی ہے پلوشن خاص طور پر لہور میں پشاور میں کراچی میں تو وہ اس کا اس پلوشن کو ابزوب کرتے ہیں درخت تو اس لیے ہم لانچ کر رہے ہیں اپنی برسات کی جو ہماری پلانٹیشن کیمپین ہے میں چاہتا ہوں آپ سب اس میں شرکت کریں میں چاہتا ہوں کہ سارے پاکستان میں لوگ یہ اگلے تین ہفتے اگر ایک ایک پاکستانی بھی ایک اگر درخت اگا دے تو سوچیں کہ یہ کتنا بڑا انقلاب آئے گا شہروں کے اندر بھی کوشش کریں گے گھر میں بھی جگہ ہے تو ادھر بھی لگائیں پاکستان کے اندر بھی شہروں کے اندر کوئی جگہ خالی نہ رہے میں نے سارے اپنے شہروں کے اندر اپنے ڈی سیز کو اپنے کمیشنرز کو انسٹرکٹ کیا ہے کہ کوئی بھی شہر کے اندر میں جگہ نہیں دیکھنا چاہتا جہاں در اس طرح خالی پڑی ہے چین ویلین شہرکاری مہم پسری آزم عمران خان کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں گلوبل وارمنگ کا خطرہ بڑھ گیا علودگی میں کمی لانے کے لیے شہرکاری بہت ضروری ہے ملک میں درخت لگانے سے کسی نے توجہ نہیں دی آنے والی نصروں کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑ کر جانا ہے چاہتا ہوں کہ شہرکاری مہم میں تمام پاکستانی حصہ دیں ملک میں پاکستان چھوڑ کر جانا ہے